ایم ایم اے کی طرف آتے ہیں سر کیا نظریہ ضرورت کیا محسوس کی جا رہی ہے کہ ایم ایم اے کے قائم ہونی چاہیے یا دوبارہ بننی چاہیے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ایک کر لے ان کا ووٹ بھی ایک ہو اور وہ ایک متحدہ پلٹ پارم سے الیکشن میں حصہ لے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ دینی اور مذہبی جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالفت کرے ان کا ووٹ تقسیم ہو ان کے ووٹ کی تقسیم سے سکلور جماعتوں کو یا لبرل جماعتوں کو فائدہ ہوگا دوہزار آٹھ میں سر معاملت خراب ہو گئے تھے کیوں وہ تھے بس اس وقت اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار ایک کام نہیں ہوا تو ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے اور دوہزار آٹھ میں بھی اگر ایم اے میں کے پلٹ پارم سے حصہ ہم لیتے تو خیبر پخت ان خواہ میں بھی اور ملک میں زیادہ اکثریت سے ہم آتے لیکن ظاہر ہے دینی اور تقسیم ہو گیا اس سے نقصان ہوا ایم اے میں اس لیے بنائے گی تھی کہ کہیں ہم دین کی خدمت کریں گے جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کی پریزنس ارزاد جیسے آپ فرما رہے ہیں کیا دین کی خدمت ہو گئی پریزنس پوری ہو گئی دیکھیں جو یماعت اسلامی ہیں یہ صرف الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں اس کے علاوے بھی بہت سارے کام کرتے ہیں تعلیمی نیٹورک ہے خدمت کا نیٹورک ہے اسلامی معاشرے کا کام ہے اور اس طرح میں کہوں کہ کل بھی میں پشاہ اور گیا تھا تو خدمت فانڈیشن کے تحت ہم نے پچاس جوڑوں کے درمیان انہیں شادی کی تقریب ہوئی ان کے نکاہ ہوئی تو یہ تمام تر وہی تقریباً بچیاں تھیں جو یتیم بچیاں تھیں پھر ہم بیٹیج کہہ دے پارٹی کو زیادہ پلٹیکل زیادہ سماجی زیادہ ریلیجیس دیکھئے ایک دینی جماعت کا کام بلکہ ایک سیاسی جماعت کا بنیادی کام تو اسلامی معاشرہ ہے اور مخلوق خدا کی خدمت ہے اور یہ صرف نہیں ہے کہ بس اقتدار کے علاوہر کوئی کام نہیں ہے اقتدار حصول مقاصد کا ایک ذریعہ ہے یعنی ہم جو حکومت چاہتے ہیں وہ اسلامی نظام کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں حکومت بزاتے خود کوئی مقصد نہیں ہے مقصد کی حصول کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر ہمیں اختیار مل گیا تو ہم اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے جس کے لئے پاکستان بناتا اور جو ہر انسان اور ہر مسلمان کے مقصد زندگی ہے موسیقی